اسلام علیکم آپ کا ہوسٹ فیاض بارد آپ کی خدمت میں ایک ایجپشن عربی ڈش لے کر خاضر حضبت ہے تو اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہیں یہ آج ناظرین ہم بنائیں گے فول مدمس یہ دیکھئے یہ ایمپورڈڈ چیز ہے یہ آپ کو بڑے بڑے سٹوروں سے انشاءاللہ تعالی مل جائے گی وہاں پہ آویلیبل ہے اور یہ دیکھئے اس کو فول مدمس کہتے ہیں تو یہ آپ تقریباً اگر فیملی چھوٹی ہے تو ایک ڈبہ پرچیز کر لیں مارکیٹ سے اگر تھوڑی سی بڑی فیملی ہے ماشاءاللہ سے تو آپ دو ڈبے گھر میں لائیں اس کا ناشتہ گھر میں بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت زائق آئے گا یہ عرب لوگوں میں بہت ہی فیمس ہے ایون انگلیش امریکن بھی اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں تو اس یہ میں دو ڈبے لے کے آئے ہوں یہ آلیو آئل ہے میرے پاس پڑا ہوا یہ آلیو آئل میں بہت خوبصورت بنتی ہے اگر آلیو آئل نہیں ہے تو آپ دوسرے آئل میں بھی بنا سکتے ہیں یہ چار سے پانچ ٹرماتر میں نے چھوٹے چھوٹے کاٹ کے رکھ لی ہیں اور دو عدد پیاز ایسے آپ نے گھر میں کاٹ کے رکھ لیے ہیں چار سے پانچ عدد سبز میرچ وہ چھوٹی چھوٹی آپ نے کاٹ کے اپنے قریب رکھ لینی ہے تو اس کے علاوہ اس کو جو چاہیے مسالہ جات اتنے کو خاص نہیں ہے پیسا ہوا نمک پیسیوی سرخ میرچ پیسیوی خلدی ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ڈبے کو آپ اس طرح آپ اس کو کھول لیجئے اللہ کا نام لے کر اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہ بنانے میں بھی نہایت آسان ہے یہ دیکھئے اس طرح یہ ڈبے کو کھول کر اس میں سے تمام جو فول مدمس ہے وہ آپ نکال کر اس کو اچھے طریقے سے دو لیجئے جو حضرات بیرون ملک رہتے ہیں ان کو تو اس چیز کا پتہ ہے یا جو لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں انہوں نے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سعودی عرب میں یہ ضرور کھایا ہوگا وہاں خبز میں یہ لگا کر جس کو ہم برگر بولتے ہیں اس میں یہ لگا کر دیتے ہیں تو یہ صبح کا ناشتہ یا افغانی روٹی وہاں پہ ملتی ہے تو اس کے ساتھ یہ بڑے شوق سے لوگ کھاتے ہیں تو یہ پہلے بھی میں نے بنایا تھا تو دوست اخباب کی ریکویسٹ تھی انہوں نے کہا جی دوبارہ ذرا اس کو بنائیں تو میں آپ کو دوبارہ سالسے کے ساتھ وہ میں بتاؤں گا سالسہ بھی میں نے مرچوں کا تیار کیا ہے تو ہم نے دوکر رکھ لی ہے فرم دمس کو بسم اللہ کرتے ہیں چولے کی طرف چلیں چولے کو آگ لگائیں ایک فرائی پان آپ لے لیجیے فرائی پان کو آگ پہ آپ نے رکھنا ہے تو اس میں آپ نے تقریباً پچاس سے ساٹھ ایمیل جو ہے وہ آلیو آئل اس میں آپ نے ڈال دینا ہے یہ آلیو آئل بڑی مزیدار چیز ہے قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے بقائدہ یہ آپ سالن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں قرآن پاک میں اور حدیث میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہ کھانے میں نہائی لذیذ ہے کولیسٹرول کا دشمن ہے تو یہ آپ گھر میں ضرور رکھا کریں چاہے جتنا بھی مہنگا ہے اس سے بڑی برکت ہے تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں آپ نے پیاز ڈال کر بلکل ہلکا براؤن ہلکا براؤن بھی نہیں آپ نے کرنا تھوڑا سا اس کو ذرا آپ نے یہ دیکھئے تھوڑا سا آئل میں اس کو ڈبو کر ذرا جیسے ہی آئل گرم ہو تو ہلکا سا لائٹ براؤن جس کو بولتے ہیں آپ نے کر لینا یہ دیکھئے جیسے میں کرنا ہوں اس طرح آپ نے انشاءاللہ اس کو کرنا ہے نئے آنے والے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں ریسپی پسند آئے تو لائک کرنا مات بولیں تو یہ دیکھئے انشاءاللہ یہ آپ گھر میں بنائیں گے آپ کو بہت ذائق آگا یہ دیکھئے اس طرح آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے ڈام دینا ہے تو پانچ چھے منٹ کے بعد آپ اس کو چیک کیجئے یہ دیکھئے یہ جو ہمیں جتنا براؤن چاہیے تھا اتنا یہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے اور آلی وائل کی دیکھئے کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس میں آپ حسب زائقہ نمک میں نے تقریباً ایک سای ڈیڑھ چمچ استعمال کیا ہے دو ڈبوں کے لیے پسیوی میرچ یہ بھی ڈیڑھ چمچ آپ نے استعمال کرنی ہے اس کے بعد پسیوی خلدی یہ دیکھئے یہ ایک چمچ ٹی سپون جو ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیئے اس کو ہلکا سا آپ اس کی بنائی کر لیجئے تاکہ اس کی کڑواہٹ کچھاپن ختم ہو جائے دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنی پیاری مہک اٹھ رہی ہے یہ میں امید کرتا ہوں یہ آپ گھر میں ضرور بنائیے گا انشاءاللہ میں بہت مزہ آئے گا آپ کو اور جیسے ہی وہ میرچ پک جائے وہ ٹماٹر کے جو آپ نے پیسز کی ہیں وہ تمام کے تمام آپ نے فرائی پان میں ڈال کر ان کی بنائی اچھے طریقے سے آپ نے کر لینی ہے اور یہ آپ دیکھئے گا بنانے میں یہ بڑا آسان ہے آپ فوری طور پر اس کو گھر میں ایمرجنسی یہ ایسے بنا سکتے ہیں تو کبھی کبار پندرہ دن بعد یا ایک مہینے کے بعد یہ اریبین ناشتہ آپ گھر میں ضرور بنایا کریں یہ ایجپشن لوگ بڑے شوق سے اس کو کھاتے ہیں اور جتنے عرب لوگ ہیں وہ اس کا صبح ناشتہ بڑے شوق سے کرتے ہیں اور یہ دیکھئے تقریباً پانچ منٹ میں نے رکھا ہے یہ ٹماٹر ہمارے گل چکے ہیں جا اس کی طرف بنائی کر لیں تاکہ تاکہ آپ نے فریبان میں انڈیل دینا ہے ریسپی پسند آئے تو دوست خباب کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں یہ دیکھیں فول کو ڈال کر اس کی بھی بنائی آپ نے اچھے طریقے سے کر لیتی ہیں یہ صرف دو تین منٹ کا اس کو وقفہ دے دیجئے دو تین منٹ بعد آپ دیکھیں دوبارہ چیک کریں اس کو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے پانی وغیرہ خوشک ہو چکا ہے تو چمچ کی مدد سے آپ اس کو پریس کرتے جائیں دباتے جائیں تاکہ اس کے دھانے جو ہیں فول کے وہ اچھی طرح کرش ہو جائیں جی ہاں تو تھوڑا سا آپ اس میں آدھا گلاس تقریباً پانی وہ ڈال دیں پانی ڈالنے کا یہ مقصد ہے کہ نمک میرے جو ہے اس کے فول کے اندر بلکل اچھے طریقے سے رچ بس جائے یہ جب آپ گھر میں ملائیں گے دیکھئے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا ٹائم بیس نہیں ہوگا اور بڑی ڈبیا پیک یہ دیکھیں یہ دیکھیں کافی حد تک جو اس کے دانے ہیں وہ ہم نے کرش کر لیے ہیں تو اس کو آپ چمر کی مدد سے ایسے ہراتے جائیں کرش کرتے جائیں اس کی بنائی بھی ساتھ ہوتی جائے گی اور اس طرح اس کا یہ ذائقہ مڑ جائے گا اور اب لوگ تو اس کو وہ چھوٹی سی دیکھ ہوتی ہے اس کے اندر پکاتے ہیں تو میں جیسا کہ پہلے کر رہا تھا کہ لوگ وہ بڑے شوق سے صبح اس کا ناشتہ کرتے ہیں تو آپ یہ انشاءاللہ گھر میں زور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھئے کافی حد تک جو اس کے دانے جو ہیں وہ کرش ہو چکے ہیں اب جو ہری میرے چاہ جو ہم نے کاٹ کے رکھی تھی وہ آپ نے اس میں تمام کی تمام ڈال دینی ہے تو دو سے تین منٹ آگ کو سلو کر دیجئے اب اس کو آپ دم پر رکھ دیجئے یہ دیکھئے اس طرح یہ ماشاءاللہ سے ہمارا دو تین منٹ کے بعد ڈیش اٹھونے کے لئے بالکل تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا فول مضمس کھانے کے لئے بلکل ریڈی ہے پانی بھی خوشک ہو چکا ہے پانی آپ نے زیادہ خوشک نہیں اس کا کرنا یہ اس طرح آپ نے اس کو بنانا ہے آگ کو بد کر دیجئے اور اللہ کا نام لے کر اس کو ڈیش آؤٹ کر لیجئے یہ دیکھئے اتنی پیاری اس کی خوشبو آ رہی ہے بس رال ٹپک نہ شروع ہو گئی ہے جب ہم بیرون ملک تے تو تقریبا مہینے میں دو تین مرتبہ ہم صبح کا ناشتہ یہ فور مدمت سے کیا کرتے تھے اور یہ دیکھئے یہ بالکل تیار ہے اب جو آلیوائل ہے ہری میرے چس پہ ڈال دیجئے تھوڑی سی سابر ڈیکوریشن کے لیے وہ بھی ساتھ آپ کھئیے گا اور آلیوائل اس پہ آپ نے ڈال دینا ہے یہ آپ نے گبرانا نہیں یہ کچھا نہیں ہوتا آلیوائل یہ دیکھئے اس طرح آپ نے اس کو آلیوائل اس کو اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور اس کے ساتھ یہ سالسہ ہے مرچوں کھا یہ آپ نے الیدہ پیالے میں تھوڑا سا ڈال دینا ہے کچھ لوگ مرچیں ذرا تیز کھاتے ہیں تو یہ ان کے ٹیسٹ کے لیے ہے فول میں مکس نہیں کرنا کیونکہ کچھ لوگ مرچیں کھاتے ہیں کچھ نہیں کھاتے تو یہ ہمارا فول مدمس ریڈی ہے ہمارا سالسہ ریڈی ہے بزار سے آپ خمیری روٹی مگوا کر بالکل ریڈی رکھیں اور صبح بریک فاسٹ اس کے ساتھ آپ انجوائے کیجئے انشاءاللہ پوری فیملی کے ساتھ اس کو دسترخان کی زیند بنائیے یہ صحت کے لیے بھی بہت فائد ماند ہے آپ اس کو تناول کریں انشاءاللہ آپ بہت ذائق آئے گا اور تناول کرنے کے بعد حسب عادت اللہ کا شکر ادا کریں اگلی ریسپی پر حاضر ہوں گا تب تک اللہ حافظ